بزرگان محترم اور عزیز دوستو شریعت اسلامیہ کی بنیادی باتیں لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اس کی حکمت و مسلحت اس کا پس منظر واضح طور پر لوگوں کے علموں میں آ جائے اس کے لئے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پاکی نہ پاکی غزو غسل نماز یہ سلسلہ ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا آج پورے مہراشتے میں مسلمانوں کی طرف سے رضاکارانہ بن کا اعلان کیا گیا ہے رضاکارانہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے عذیت و تکلیف ہوگی وہ بن کرے گا کھانا کمانا زندگی بھر چلتا رہے گا رضاکارانہ بن کا اعلان کیا گیا تھا اور پورے شہر میں جتنے ایمان والے ہیں سب نے اس پر عمل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کائناتِ انسانی میں اللہ کے بعد سب سے عظیم المرتبت اللہ کے بعد اگر اس پوری کائنات میں دنیا اور آخرت میں کسی کو اللہ نے بلند تر مقام عطا کیا ہے تو وہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہمارے لئے اپنی جان ہمارے لئے اپنا مال ہمارے لئے اپنے اہل و عیال ہمارے لئے ہماری پسندیدہ چیزیں سب کچھ ہم اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کرنا اپنے لئے فقر سمجھتے ہیں اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ ایسے بدبخت اور ایسے ملعون لوگ رہے جو شانِ اقدس میں گستاخی کیا کرتے تھے اور اُس زمانے میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو حضور کی موجودگی میں بلکہ آپ کے حکم پر آپ کی ایمہ پر ان کا صفایہ کیا گیا تھا تاریخ رہی ہے ہم نے سب کچھ برداشت کیا آپ دیکھ لو تیری پورا ہندوستان کی ایک ریاست ہے بنگلہ دیش میں روڈ چوڑا کرنے کی وجہ سے کسی مندر کو توڑا گیا اس کو بنیاد بنا کر کے جو حالات پیدا ہوئے ہندوستان میں تیری پورا میں وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل کے لوگوں نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ہماری بیسیوں مساجد کو آگ لگائی قرآن پاک کو جلایا اس کی بے حرمتی کی ایسا احتجاج آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا مسجدیں ہم بنا لیں گے مسجدیں ہم بنا لیں گے نئی مسجدوں کی تعمیر کر لیں گے قرآن پاک کو جلایا گیا ہم قرآن پاک کو اس کی اس کو پریشت میں اس کی طبعات اور اس کا چھپوانے کا کام کر لیں گے یہ ہوا تھا لیکن پورے ہندوستان میں ایسی بے چینی اور ایسا احتجاج نہیں دیکھا ہوگا آپ نے لیکن یہ امت جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت دی ہے ہم یہ برداشتیں نہیں کر سکتے جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عقدس میں گستاقی کی قدرت کا انتقام تو آتا ہے اسے عبرتناک حالات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ہماری شریعت کا بھی حکم ہے اور میں آپ کو ببانگِ دہل علیل اعلان یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو وہ واجب القتل ہے اگر اسلامی حکومت ہوگی تو وہ سزا نافذ کرے گی اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے اور ہماری تاریخ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپ ہمارے درمیان موجود تھے بقید حیات تھے اس وقت اس طرح کے واقعات پیش آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کا فیصلہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے مدینہ کے قرب جوار میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے اور یہ یہودی مدینہ منورہ کے ارد گرد اس لیے آباد تھے کہ انہیں نبی آخر الزمہ کا انتظار تھا تاریخ میں آتا ہے سیرت میں یہ بات تفصیل سے ملتی ہے کہ بنو قرعزہ ہے بنو نظیر ہے خیبر ہے یہ یہودیوں کے قلعے تھے ان کے قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت و رسالت کا جو سلسلہ دراز فرمایا تھا کہ دس ہزار سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے انہیں ایسا گمان تھا کہ نبی آخر الزمہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک اسماعیل اور دوسرے اسرائیل حضرت اسحاق اسحاق نام تھا ان کا لقب تھا اسرائیل تو حضرت اسحاق کی اولاد میں جنہیں بنو اسرائیل کہا جاتا ہے ان میں دس ہزار سے زائد انبیاء کرام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ نبی آخر الزمہ بھی ہمارے ہی سلسلے میں آئیں گے اور اس گمان پر ان کی کتابوں میں تھا کہ مدینہ منورہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی مکہ میں پیدا ہوں گے لیکن ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے اور زندگی کی آخری سانس تک مدینہ منورہ رہیں گے وہ آ کر کے قرب جوار میں آباد تھے اور جب کبھی ان کا اہل مدینہ سے جھگڑا ہوتا تھا جنگ ہوتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمہ آئیں گے آخری نبی تو ہم ان پر ایمان لائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اللہ ہمیں تم پر غلبہ اور فتح عطا کرے گا مدینہ منورہ میں رہنے والے دو قبیلے تھے قبیلِ آوس اور قبیلِ خزرج دونوں الگ الگ قبیلے تھے دونوں میں بھی نئی بنتی تھی وہ زمانہ ہی ایسا تھا لیکن کبنیے قبیلِ خزرج اور آوس کے لوگ یہودیوں سے سنتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے اور ہمارا یہ شہر ہماری یہ بستی ان کی ہجرت گاہ ہوگی اور یہودی کہتے تھے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور اللہ ہمیں تم پر غلبہ دے گا حالانکہ قبیلِ آوس و خزرج کے لوگ مشرق تھے بدھ پرستے تھے لیکن یہ بات سنتے تھے جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی تشریف لائچکے ہیں اور مکہ مکرمہ میں ہیں تو قبیلِ آوس و خزرج کے لوگ جب حج کے لیے گئے اس زمانے میں مشرقین بھی حج کیا کرتے تھے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا اللہ کے گھر پر حضری دیتے تھے تواف کرتے تھے یہی ان کا حج تھا تو جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا جن کی تعداد بارہ تھی اور اس لیے ایمان قبول کیا تھا کہ ہم سے پہلے یہودی ان پر ایمان نہ لے آئے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اللہ کے رسول نے اسلام سمجھایا اپنا نبی و پیغمبر ہونا بتایا اور پھر ان لوگوں نے اسے قبول کیا ان بارہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب بنایا تھا نقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے ذمہ دار ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ اسلام کا پیغام تم دوسروں تک پہنچاؤ سال بھار ان بارہ لوگوں نے محنت کی جب حج کا موقع آیا تو پھر ایک کافلہ قبیلِ آوس و خزرج کا مدینے سے چلا اور پھر مینہ کی وادی میں پہنچ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا قبیلِ آوس و خزرج کے لوگوں نے آگے بڑھ کر ایمان قبول کیا اللہ کے رسول کے مدینہ آنے کا انتظار نہیں کیا اور یہودی انتظار کرتے رہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے جب اللہ نے انہیں بنی اسماعیل میں یعنی عربوں میں جب ان کو پیدا کیا تو پھر یہودیوں نے مخالفت شروع کر دی قبول نہیں کیا بنی اسرائیل میں ہوتے تو قبول کرتے بنی اسماعیل میں ہے اس لئے انہوں نے قبول نہیں کیا جانتے تھے انہیں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے لیکن ایمان قبول نہیں کیا تھا اور آج تک حسد اور جلن میں چل رہے ہیں اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے یہ قبائل جو یہودیوں کے مدینے کے ارد گرد آباد تھے ان کے سردار تھے بنو قریضہ ہے بنو نظیر ہے بنو قینقہ ہے یہ یہودیوں کے قبائل تھے ان کے سردار تھے ایک قبیلے کے سردار قعب ابن اشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اپنا معمول بنا رکھا تھا وقتاً فوقتاً آپ کے خلاف بدگوئی حرزہ سرائی بےہدگی کی باتیں کیا کرتا تھا ازواج متحرات کے سلسلے میں نازبہ کلمات کہا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے گا کون ہے جو نجات دلائے گا قبیل خضرت کا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے مگر مجھے کچھ کہنے کی بھی اجازت دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مگر میرے خلاف بھی کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو اجازت ہے یہ قاب ابن اشرف کے پاس پہنچے اور محمد پر ایمان لے آئے وہ مکہ سے مدینہ چلے آئے آج ہم ان کو سمالتے سمالتے پریشان سب کچھ ہم نے ان پر لگا دیا آج ہمارے گھر خالی ہو گئے میں آپ کے پاس کچھ قرض لینے کے لئے آئے ہوں یہودی یہودی ہوتا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قرض دوں گا لیکن قرض میں تم زمانت کے طور پر مجھے کیا دوگے میرے پاس کیا رہن رکھو گے تو اس نے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں میرے باس آپ کے پاس رہن رکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں اس نے مجھے بغیر زمانت کے میں قرضہ نہیں دوں گا ایسا کرو تم اپنی بیوی کو میرے پاس زمانت کے طور پر رکھ دو تو اس نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت آدمی ہو امیر ترین شخص ہو عمدہ لباس پہنتے ہو عمدہ مکان میں رہتے ہو عمدہ خوشبو استعمال کرتے ہو میری بیوی اگر آپ کے پاس رہے گی تو کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو اور میرے لیے یہ زمیر کا بوجھ ہوگا زندگی بھر میں اپنی نگاہوں میں گر جاؤں گا تو میں اپنی بیوی کو تمہارے پاس زمانت کے طور پر نہیں رکھ سکتا تو اس نے کہا کہ اپنی اولاد زمانت کے طور پر رکھ دو کہا کہ میری اولاد کو زندگی بھر لوگ تانہ دیں گے کہ تُو وہ شخص ہے کہ تیرے باپ نے تھوڑے سے جاؤ کے بدلے میں تجھ کو رہن رکھ دیا تھا تو میری اولاد تو زندگی بھر تانے سنے گی ہم آپ کے پاس اپنا ہتیار زمانت کے طور پر رکھ سکتے اس نے کہا کہ منظور ہے آپ اپنے ہتیار لے آؤ یہ مدینہ آئے اور ہتیار لے کر کے گئے جب ہتیار لے کر کے گئے تو اس نے خود ہی منگوایا تھا اس لئے روکنے کا سوال نہیں تھا یہ اپنے تلوار سمان تر جو سمانے حرب و ضرب ہوتے ہیں جنگی وہ سب لے کر کے زمانت کے طور پر رکھنا تھا لے کر کے گئے وہاں جانے کے بعد بات شروع ہوئی کیا چاہیے جو بھی معاملات تیہ ہوئے قصہ مختصر یہ کہ دورانِ گفتگو اس شخص نے کہا کہ آپ کے پاس سے خوشبو بہت اچھی آ رہی تو اس نے کہا کہ میں بہت قیمتی خوشبو استعمال کرتا ہوں تم غریبوں کو کہاں میسر تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سنگا سکتے ہیں تو اس نے خوشبو اپنے سر میں لگائی تھی اس نے کہا کہ لو سنگ لو اس نے سر جھکایا انہوں نے سر کے بالوں میں ہاتھ لگا کر کے خوشبو سنگی پھر بات چلتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں پھر خوشبو سنگنا چاہتا ہوں تو اس نے خود پھر اس نے سنگا دیا جب انہوں نے اپنے طور پر آس پاس دیکھ لیا کہ اب کوئی روکنے والا نہیں ہے حالات بالکل اپنے حق میں ہیں سازگار ہیں تو تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ میں خوشبو سنگنا چاہتا ہوں انہوں نے خوشبو سنگا دی جب سر آگے کیا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کے اس کے سر کے بالوں کو اچھی طرح پکڑ لیا اور تلوار نکال کر کے ایک زرب میں گردن مار دی اور پھر وہاں سے وہ تیزی کے ساتھ نکلے گھر سے نکلتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گر گئے پیر ٹوٹ گیا آدمی گھبرات میں ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کسی طرح اپنے سر سے صافہ اتار کر کے پیروں پر بان کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو برابر کیا اپنا دست مبارک پھیرا اللہ نے آپ کے ہاتھوں کا موجزہ تھا ان کا پیر بلکل ٹھیک ہو گیا یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عطیق دوسرے قبیلے کا ایک سردار تھا عبو الحقیق یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے حدیث کی مشہور ترین موتبر ترین کتاب بخاری شریف کی حدیثیں یہودیوں کا ایک سردار اور تھا اس نے بھی اسی طرح کیا اب قبیلِ خزرد کے مدینے میں دو قبیلے تھے خزرد اور عوث تو قبیلِ خزرد کے شخصے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کیا تھا تو قبیلِ عوث کے لوگ بھی انتظار میں تھے کہ یہ سعادت اور یہ فقر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی تعمیر اگر قبیلِ خزرد کے لوگوں نے کی ہے تو یہ سعادت ہمیں بھی ملنی چاہیے ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار اللہ ہمیں موقع دے کسی بھی طرح وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے شروع میں پڑھی آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کی اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ میار ہے یہ پیمانہ ہے یہ قسوٹی ہے جاچنے اور پرکنے کی کہ ہم مومن ہیں یا نہیں صاحبِ ایمان ہیں یا نہیں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اولاد اس کے ماباپ اور دنیا جہاں بھر کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں قبیلِ عوض کے لوگ انتظار کر رہے تھے یہودی کے ایک دوسرے قبیلے کے سردار ابو الحقیق نے بھی یہی حرکت کی قبیلِ عوض کے ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ فرما قبیلے کے سردار نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور دعا بھی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث ذکرے کی ہے یہ ہتھیار لے کر کے چلے اور قلعے کے اندر گئے اور اس کا جو محل لما مکان تھا اس مکان کے اندر گئے اب وہ اس کی خوابگاہ کہاں ہے اس کا بیڈروم کہاں ہے نہیں معلوم تھا پہلی مرتبہ گئے تھے وہاں جا کر کے گھر کے اندر انہوں نے آواز دی ابو قیق یہ معلوم کرنے کے لیے یہ ہے کہاں تو اس نے جب آواز سنی تو پوچھا کہ کون ہے یہ آواز کی سمت لپکے اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کون ہو تو انہوں نے کچھ بتایا خاموش ہو گئے اور اس کے بعد پھر آواز دی ابو الحقیق قریب پہنچ کر کے اندازہ کرے کہ کہاں ہے آواز سے جواب سے اندازہ کر لیا اس نے پوچھا کون یہ گئے اور جا کر کے اس کا کام تمام کیا اور تمام کرنے کے بعد مکان سے نکلے گھر سے باہر آئے اور قلعے کی دیوار پار کر کے درو گیٹ کے اوپر دروازے کے اوپر صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے جب صبح ہوئی اور گھر کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ ایسا ہو گیا ہے تو پھر اعلان ہوا کہ قبلے کے سردار ابو الحقیق کو کسی نے قتل کر دیا ہے تب ان کو اتمنان ہو گیا کہ میں جس کام کے لئے آیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس بات کی بشارت دی کہ اللہ کے رسول جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا میں نے اس کا کام تمام کر دیا عربی کا ایک شعر ہے جراحات السنان لحل تیامو ولا يلتعمو ما جراح اللسانو کہ تیر تلوار کے زخم بھر جاتے آپ کے جسم پر تیر تلوار سے زخم لگا ہوگا کچھ دنوں میں بھر جائے گا لیکن زبان سے دیا ہوا زخم زبان سے دیا ہوا زخم زندگی بھر نہیں بھرتا وَلَا يَلْتَعَمُوا مَا جراح اللسانو زبان سے جو زخم دیا جاتا ہے دل چھنلی کیا جاتا ہے وہ درد زندگی بھر باقی رہتا ہے وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تھا وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں فتح مکہ کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے سے چلے مکہ کی طرف دس ہزار افراد کا لشکر تھا دس ہزار افراد کا مکہ کے قریب پہنچے رات کا وقت تھا آپ نے یہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنا کھانا خود پکائے اپنا چولہ خود جلائے ایک چولے پر دو لوگوں کا کھانا نہیں پکے گا یہ جنگی حکمت اعمالی تھی مکہ والوں کو پتا چلا کہ مدینے کے لوگوں نے مکہ پر چڑھائی کی ہے تو مکہ کے سردار ابو سفیان اور بھی جو بڑے لوگ تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے دیکھ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے وہاں تک چولے ہی چولے جل رہے ہیں تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک چولے کے اوپر اگر دس لوگوں کا کھانا بن رہا ہوگا تو یہ اتنے چولے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ افراد پر مشتمل لشکر مدینے پر چڑھائی کے لئے آیا ہے مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور کئی جنگیں ہار چکے تھے پہلے سے حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے یہ دیکھ کر کے ہتھیار ڈال دیئے انہوں نے ابو صفیان صبح ہوئی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے امان مانگی پناہ مانگی جان کی امان حضور نے پناہ دے دی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت تو مختصر ہے حضور نے آمان دے دی حضرت عمر اس بات کے لئے کوشاں تھے کہ ابو صفیان آیا ہے پہلے اس کی گردن مار دوں بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن حضرت عباس نے ابو صفیان کو پناہ دی اور حضور کی خدمت میں لے کر آئے تو حضور نے بھی پناہ دے دی مسلمانوں کا یہ طرز زندگی ہے اور ہمیں اسلامی حکم ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دے دی ہے اب اس کی جان مال اور عزت و عبر پر دوسرا کوئی مسلمان ہاتھ میں ڈالے گا حضرت عباس نے پناہ دے دی حضرت عمر بیبس ہو گئے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے حکم مل جائے گا تو میں کام بجا دوں گا لیکن اللہ کے رسول نے بھی آمان دے دی حضرت عمر بیبس ہو گئے اب جب یہ لشکر مکہ کی طرف چلا تو ایک پرجوش نوجوان صحابی اہل مدینہ انساری صحابی انہوں نے کہا اليوم یوم الملحمہ کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے آج فساد و ٹکر کا دن ہے آج خور و جی کا دن ہے آج کسی کو بخشا نہیں جائے گا ابو سفیان نے سنا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ عام اور بدلے کا دن ہے تو حضور نے فرمایا کہ آج رحم کرنے کا دن آج مہربانی کرنے کا دن ہے اور جن نوجوان صحابی نے یہ آواز دی تھی کہ آج بدلے اور انتقام کا دن ہے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے والد کو دے دیا مدینہ میں داخل ہوئے عام معافی کا اعلان تھا عام معافی کا اعلان فرمایا کہ جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ابو صفیان نے کہا کہ میرا گھر کتنا بڑھا ہے کتنے لوگ آئیں گے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن کہا کہ سب تو نہیں پہنچ پائیں گے اعلان ہوا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بن کر لے گا اس کو بھی امن اور حضور نے فرمایا لا تصریف علیکم اليوم آج کسی پر کوئی داروں گیر نہیں ہے کسی سے ماضی کی بنیاد پر بدلہ اور انتقام نہیں لیا جائے گا عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن آٹھ لوگ تھے جن کے آٹھ لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نبی کریم شلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اپنی باندیوں سے ایسے اشعار پڑھوایا کرتے تھے گوایا کرتے تھے جس میں حضور کی ہجو اور آپ کی شان میں گستاخی ہوتی تھی حضور نے فرمایا سب کو معافی ہے لیکن ان کو معافی نہیں ہے اگر یہ کعبے کا غلاب بھی پکڑے ہوئے ہوں گے تو بھی ان کی گردن مار دینا یہ ہماری تاریخ ہے آج ہم کوئی جذباتی بات کر رہے ہوں ایسا نہیں ہے یہ ہمارے جذبات ہیں لیکن ہمارے جذبات کی بنیاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس لئے کوئی بھی صاحب ایمان اسے برداشت نہیں کر سکتا ہم اپنے لئے اپنے باب کے لئے اپنی اولاد کے لئے اگر اس طرح کی باتیں ہوں تو ہم برداشت کر سکتے اور کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو یہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے یہاں کی حکومت مذہبی حکومت نہیں ہے غیر مذہبی لا مذہبی حکومت ہے یہاں کا دستور ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو پوری پوری آزادی ہم نے کبھی رام کی شان میں گستاخی نہیں کی ہم نے کبھی ہنومان کی شان میں گستاخی نہیں کی ہمارا دھرم ہماری شریعت ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارے نبی نے منا کیا ہے کہ کسی دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے سامنے ان کے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخی مت کرو ہمیں یہ تعلیم ملی ہے اور ہماری ہماری شریعت ہمارا دین ہر اعتبار سے مکمل ہے حالات بدلتے رہیں ہمارے پاس حکامات موجود ہیں آج اگر انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے ہم ان کے رام بولو ہنومان بولو سیتہ بولو کرشن بولو یا ان کے جتنے بھی سوامی بولو ان کے سادھو سنت بولو ہم ہماری شریعت کا حکم ہے کیسا تمہارا دین ہے کیسا تمہارا دھرم ہے کہ تمہیں یہ بات نہیں سمجھتی ہندوستان غیر مذہبی ملک ہے حکومت وقت کو قانون بنانا چاہیے اور ایسا قانون بنانا چاہیے کہ کسی بھی مذہب اور دھرم کے ذمہ داران بڑے لوگوں کو کوئی شخص برا بھلا نہیں کہہ سکتا اور اگر کہے تو اس کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہے اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو حکومت شرک اور کفر کے ساتھ باقی رہتی ہے ظلم کے ساتھ کسی کی حکومت اور کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا دنیا کی تاریخ پڑھو دیوار پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ لو کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہے نہ تم رہو گے نہ تمہاری حکومت رہے گی آج حکومت کے نشے میں اگر تم بنگلہ دیش میں کچھ ہوتا ہے اس کا انتقام اور بدلہ تم ہندوستان میں مسلمانوں بات تو بہت بڑی بڑی کرتے اگر کرنا تھا تو بنگلہ دیش میں اگر یہ حرکت ہوئی تھی بنگلہ دیش والوں سے دو دو ہاتھ کرنا تھا وہ نہ کرتے ہوئے تم مسجدیں جلا رہے ہو قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو ہم میں ایسے دیالے موجود ہیں جو اسے برداشت نہیں کریں گے اور یہ جو ذاتی ہوئی ہے اس کو برابر کریں گے ہم ڈرتے نہیں ہم ڈرتے نہیں ہم تو اپنی ایمان کی وجہ سے اس بات کو اپنے لئے فقر سمجھتے ہیں اس بات کو اپنی شان سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہم مر جائیں گے چلے گا لیکن اس کو جینے نہیں دیں گے حکومت وقت کان کھول کر کے یہ بات سن لے سائکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہے تاریخ میں محفوظ ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو اسے مٹا دیا گیا ختم کر دیا گیا انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں یہاں پر ایسا ہوا تھا غازی علم الدین شہید نے پورا بدلہ لیا تھا انگریز جج نے اس گستاخ کو قتل کرنے کے بعد قتل کرنے والے سے پوچھا تھا اگر تم یہ کہ دو کہ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا اور میں جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ میرے ہاتھ سے ہو گیا تو اس نے جج کے سامنے کہا تھا کہ جج صاحب میں نے جو کام کیا ہے اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے اور میں اسے لئے اپنے لئے فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کیا ہے ایک جان کیا اگر سو جان ہوتی تو میں قربان کر دیتا میں اپنی جان بچانے کے لئے یہ کہہ دوں کہ میں جذبات سے اور غصے سے مغلوب تھا ایسا قتل نہیں میں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہوش و حواس میں قتل کیا ہے تو جج نے کہا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے تمہیں پتا ہے تمہیں فانسی دی جائے گی تو اس نے کہا تا سو جان قربان کر سکتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے ہم تو نبی کی شان میں عدنا گستاخی کو بھی برداشتے نہیں کرتے معمولی بات کو بھی برداشتے نہیں کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے بیٹے کو سنائی اس لیے کہ وہ زمین سے کنکر اٹھا کر کے اس طرح کنکر پھیک رہا تھا بیٹے کو منع کیا کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے اس سے شکار ہوگا نہیں لیکن کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کو تکلیف ہو سکتی اللہ کے رسول نے منع کیا دوبارہ اس کو کرتے ہوئے دیکھا تو زندگی بھر اس سے بات نہیں کی مرتے دم تک بات نہیں کی اور یہ کہا کہ میں نے جب تجھے یہ بتایا تھا کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے اس کے بعد تُو نے خلاف ورزی کی زندگی بھر بیٹے سے بات نہیں کی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماباپ اس کی اولاد اور دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی سننے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنے ماباپ اولاد سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے حضور نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں حضرت عمر نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر کہا انہیں سمجھ میں آ گیا کہ میں نے جو بات کہی ہے غلط کہی ہے کیوں ہم تو اللہ کے رسول کے ایک حکم پر جان قربان کرنے کے لئے تیار اگر اپنی جان حضور سے زیادہ عزیز ہوتی تو ہم کبھی اس کے لئے امادہ و تیار نہیں ہوتے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول معاف کرے مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز تو حضور نے فرمایا الان عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے محبت رسول کے تقاضے ہیں زبانی جمع خرچ نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا سب کچھ اچھا لگتا ہے اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو آپ کی سنتیں ہمیں محبوب ہوں گی آپ کے احکامات ہمیں محبوب ہوں گے ہم اپنے اوپر اپنے ماباک کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر اور دنیا جہاں بھر کے لوگوں پر اللہ کے رسول کو فوقیت دیتے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ایمان کے لئے حضور کی محبت کا ہونا شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس شخص کو تین چیزیں ملے گی انہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ تین چیزیں کیا ہے فرما کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان اس کے ماباپ اس کی اولاد اور دنیا جہاں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ پہلی چیز دوسری چیز اپنے اہل وعیال پر اپنے متعلقین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو ترجیح دیتا اور تیسری چیز شرک کی طرف جانا مشرکانہ عمل کرنا اس کے نزدیک اتنا ناپسند ہو جتنا جیتے جی اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے جس طرح جیتے جی آگ میں جلنا اس کو ناپسند ہے اس سے زیادہ برا اس سے زیادہ ناپسند دیدہ عمل اس کے نزدیک شرک جس شخص کو یہ تین چیزیں نصیب ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی اور ایمان کی حلاوت محسوس صرف دل سے محسوس نہیں بلکہ واقعی اس کو مزہ اور لطف آئے گا دنیا کی چیزوں میں ہے کسی کو اچار کھاتے ہوئے دیکھو آپ کے موں میں پانی آجاتا ہے حالان کہ ہم نے اچار کو ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کر موں میں پانی آتا ہے اگر وہ احساس ہوتا ہے وہ مزہ اور لطف آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو یہ تین چیزیں حاصل ہوں گی اس کو تمام حضور کی متعلق تمام چیزیں اسی طرح لطف دیں گی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لئے پسندیدہ عمل ہوگا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے گا محبت زبانی جمع خرچ نہیں ہے محبت ہے تو محبت کے تقاضے بھی ہیں اور جو شخص زبانی محبت کا دعویٰ کرے اور محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے وہ اپنے دعویٰ میں اس لئے اگر ہم اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں حضور کا امت ہی سمجھتے ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہئے ہمیں شرق اتنا ہی برا لگے جتنا جیتے جی آگ میں جلنا ہمیں نا پسند اپنے اہل و ایال و متعلقین پر سب پر ہم اللہ کے رسول کو ترجی دے یہی حدیث میں نے پڑی تھی تیسری مرتبہ بتا رہا ہوں حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماباپ اس کی اولاد اور دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں میری محبت ماباپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ بیوی سے زیادہ اور دنیا جہاں سے زیادہ کسی کے دل میں ہوگی تو اس کے پاس ایمان کامل ہوگا حکومت وقت کو چاہیے کہ قانون بنائے اور اس قانون کے تحت اس گناہ کے مرتقب شخصوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے قانون بننا ضروری ہے ہماری شریعت نے ہمیں روک کر کے رکھا ہے ہم کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے ہر حکم ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ نے گالی دیئے ہم گالی دیں آپ نے شان میں گستاخی کی ہم بھی گستاخی کریں نہیں اس کا حل ہمارے پاس دوسرا ہے جو میں نے آپ کو بتایا لیکن ہم اپنی زبان خراب نہیں کرتے آپ اپنے دھرم کے بارے میں سوچو کہ آپ کا دھرم اور دھرم کے ماننے والے ایسے کیسے لوگ ہیں وقت کا تقاضہ ہے اور انشاء اللہ اللہ نے زندگی دی تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے فرانسے میں ہوا تھا کیا ہوا آپ کو خبر ہے وقت ختم ہو گیا ہے فرانسے میں گستاخانہ خواہ کے شائع کیے جاتے رہے ایک ٹیچر نے جو ہے درس کے دوران حضور کی شان میں گستاخی کی اس کا شاگرد کلاس کے باہر کھڑا تھا جب استاذ ٹیچر باہر نکلا تو اس کا کام تمام کر دیا ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے ہماری حکومت آپ دیکھو جب یہ حادثہ پیش آیا تو ہندوستانی حکومت نے فرانسے کی حکومت کی تائیب کی اسے یہ نہیں معلوم کہ مسلمان کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے حکومت کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس لیے جو ہونا ہے وہ ہوگا مجھے جو پیغام دینا ہے وہ یہ کہ آج ہمارا شہر اس میں گنہگار لوگ بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں روزہ خور لوگ بھی ہیں زکاة چور لوگ بھی ہیں حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنے والے لوگ بھی ہیں لیکن کوئی اس بات کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پورا شہر بند جہاں ہمیں اختیار ہے ہم نے بند رکھا ہے ہم نے برادران وطن کو نہیں کہا کہ تم بند رکھو کچھ دکانیں انہوں نے بند رکھی انہوں نے بند رکھی انصاف کچھ لوگوں کو سمجھتا ہے اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ محبت ہے تو محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہتے ہیں محبت تجھ کو عداب محبت خود سکھا دے گی اگر محبت ہے تو پھر حضور کا ہر عمل زندہ ہونا چاہی حضور کے چہرے پر داڑھی تھی اگر اللہ کو یہ چہرہ پسند نہیں ہوتا حضور کو داڑھی نہیں دیتے ہم میں کتنے ہیں کس کے چہرے پر کتنے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی نہیں یہ محبت ہے یہ محبت نہیں ہے محبت ہے تو پھر حضور کا ہر عمل اچھا لگے گا حضور کی ہر سنت اچھی لگے گی پھر ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے اور اس کے خلاف سن بھی نہیں سکتے ہماری زندگی حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق ہو یہ ہے محبت اور اس کے تقاضے اللہ عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جن ساتھیوں